پاکستانی فیلمی ریکشن پاکستانیوں نے ایک گھنڈی حرکت کر دی ہے انہوں نے اپیل کر دی ہے کہ شمی اور سراج اور بھمرہ کی بالنگ چیک کرائی جن کی بالنگ میں جادو ہے کیا وہ دو نمری کر رہے ہیں دو نمری؟ گین پھینکتے ہیں تو اس میں دو نمری ہے پاکستان نے اپیل کر رہے ہیں ایک بالنگ کرتے ہیں تو آؤٹ کرتے ہیں تو یہ سمجھ نہیں آئی سی سی کے پاس کیوں گئے اب یہ مجھے نہیں پتا اب یہ دو watch کر رہے ہیں ابھی پتہ لگے کہ بھائی کیا آپ پیلے آئی سی سی سے دوبارہ یہ لوگ کر رہے ہیں تو پرفیکٹ ناکوچ کر دی ہے بڑے بوڑے سچ کہہ گئے ہیں کہ جاہلوں کا کوئی گاؤں نہیں ہوتا ہے اور نہیں تو کیا اس ارہت کے اس پار اور اس پار دونوں جگہ برابر کے بسے ہو کیا بات ہے حسن رزار ایک پورف پاکستانی کرکٹر ہے اور جیسے کی ہوتا ہے جب کرکٹ میچ ہوتے ہیں تو پورف کرکٹروں کو بلائے جاتا ہے اور ان کی رائے لی جاتی ہے یہاں پر مجھے لگ رہا ہے کہ شاید کوئی بال بھی چینج ہو جاتا ہے مجھے لگ رہا ہے سیکنڈ انگ میں جس طرح سے بالے جو ہے یہ آئی سی سی دے رہا ہے یا پر ایمپائر کا تھرڈ اپائر سے پینل دھتے ہیں یا بی سی سی دے رہا ہے یا بی سی سی دے رہا ہے بولوں کا بھی ایک چیز بھی ایک سیکشن ہونا چاہیے بولوں کا چاہیل کل کے میچ میں جیسے ہی محمد شمی نے پانچ با وکٹ لیا وہ جمین پر ایسے جسن منانے کے لیے پہٹ گئے لیکن ان پاکستانیوں نے جہالت دکھا دی کیونکہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستانی چاہیل ہر ٹائم یہ جہالت دکھاتے ہیں آوے بھوکیں ننگو کنگلو پاکستانیوں سو ہمارے سرحد کے اس پار کے کئی لوگ اور کچھ نامچین لوگ یہاں سے بہمد شمی کے پیچھے پڑ گئے جس طرح سے پہلا بولی شامی نے آکے ستم میں کیا اور ابھی ساڑھے تین سو اتنی پٹائی کھانے کے بعد ایک فیلڈنگ ٹیم جو ہے وہ بیڈنگ سائٹ پہ اوپر گئی ہے دکاؤٹ میں ابھی وہ چینجز ہی کرے تھے ایک دم سے دو بیکٹو بیک ہالی اٹسلنے شروع ہو گئی ہیں یہ کہتا ہے کیسے کہ سراج شامی یہ سب ایسی بولنگ کر دیتے ہیں ہمیں تو وشواس نہیں ہے کہہ رہا مجھے بھروسا اس کا انویسٹیگیشن کو پاکستانیوں سے تو کیا امید کریں وہ تو اپنے خود کے کرکیٹر کو ہی اجت نہیں دیتے تو ہماری کرکیٹر کو کیا اجت دیں گے وہ تو ٹاں کھیجنے کی کوشش کریں گے اور سیدھی سیدھی بولے تھیں جن پہ کروس کھلے جا رہے تھے بیٹرز راؤڈ ہوڑے تھے تو میتھیو انجل جو ہے وہ کھڑے ہوئے تھے سکرین پہ انہیں اگدم سے دیکھا ہے کہ یہ کیا ہرہا ہے بول میں جو شامی کا پہلا بول تاہل بول لگا ہے بیٹرز کروس کھلنے کے لیے گا ہے تو کوئی نہ کہیں مجھے لگ رہا کہ بولے بھی چک رانی چاہیے ہیں واقعی سر یہ بڑی سیریس ڈیویٹ ہے بولے چک رانی چاہیے کیونکہ پولی پچیز پہ دنیا کے تمام بولے آڈنری لگ رہے ہیں مجھے ایک بات لگتی ہے پاکستان میں یہ سب چیزیں چل جاتی ہیں یہی چیز اگر کوئی بھارت میں کہتا پاکستانی خود تو کچھ نہیں کر سکتے لیکن بھارتی کرکیٹر جو کہ بھارت کا نام روسن کر رہے ہیں گورو کو بڑھا رہے ہیں ہماری آنبان اور شاہ نے ان کی ٹاں کھیجنے کی کوشیز کرتے ہیں محمد شمی نے وکیٹ نکالا بچارے تھکے گراؤن پہ جھکے اور اس کے بعد کھلا رہی ہو نا کہا گا کر لیا اور وہ مومنٹ رہا لیکن اس مومنٹ پر پاکستان سے تمام ایسے جنرلیس کئی بار تو بڑی حیرانی ہوتی کہ مائد یا جنرلیس لیکن ٹھیک ہے ایک طرف جب میں واسیم اکرم لوگوں کو سنتا ہوں تو رسپیکٹ بڑھتی ہے کہ آپ بڑی انیلیسس کرتے ہیں ان کو سننے میں آپ کو مزا آتا ہے کہ کرکٹ انیلیسس ایسا ہوتا ہے اور دوسری طرف ایسے ایسے ایک سے ایک گوار جاہل مطلب ترن شروع کر دیا کہ شمی بھائی اس بار آپ نہیں جھکے اس بار آپ سجدہ نہیں کر پائے لیکن ہمیں امید ہے کہ ایک دن آپ سجدہ ضرور کریں گے آپ ہندوستان کے پردھان منتری موڈی سے مدرئیے وہ تانہ شاہ کو نہیں ڈرائے گا یہ دیکھو شمی کو یہ سجدہ کرنا چاہتا ہے لیکن ڈر گیا اسے ہندوستان میں ڈر لگتا ہے ہندوستان میں سلام ہو بھائی صاحب ایسے ایسے کومنٹ ایسے انسے کومنٹ کے دیکھ کے میرا ماتھا جاگیا لگا مابو ہے کیا مطلب لوجک ہم شرمننا ہے تیرے قاتل زندہ ہے ٹیپ بول میں جس طرح دوسرے کپٹان بال کو چیک کرتے ہیں اب پاکستان کا اگر انڈیا سے میچ آگیا ان کو بال چیک کرنا چاہیے ہم نے اس بال سے کھیلے یہی بال ایسے بال چیک کرنا چاہیے چڑھا سمجھاو اس سے سمجھاو یہ چیزیں دیویٹ کیونکہ شامین اکھارانز کے پانچوں کیے سراج آئے تو انہیں تین آؤٹ کر دی ہیں میرے مطلب پر سمجھ دیا رہا کہ ٹاپ انٹرنیشل پلیرز کھیل رہے ہیں اور سارے کراس کرکیٹی کھیل ہے اور کھیل کو کھیل کی ترک کھیلو ناکہ جو اپنی گندگی اپنے دیش میں پھیلاتے ہو وہ ادھر پھیلانے کی کوشش کرو ارنہ بیٹے پیل دیے جاؤ گے رام رام بولیں گے پاکستان کو پھیلیں گے ایسے نہیں چاہتا رام رام بولیں گے پاکستان کو پھیلیں گے اس میں بھی تھوڑا سا کراس جاتے ہوئے بال لیکن پاکستان میں جہاں پہ چوبیس گھنٹے سازشوں کا بازار گرم رہتا ہے جہاں پہ سازش ایک نیشنل سپورٹ ہے مطلب ان کا کرکٹ میں ہوکی میں سکواش میں ہر جگہ جہاں پہ پہلے ایک زمانے میں ٹھیک تھی بیڑا گھر کو گیا اب ان کا مین جو سپورٹ ہے وہ سازش ہے آو چلو سازش سازش کھیلے اس سازش کے چکر میں آپ دیکھئے کہ حسن رضا جیسا انٹرنیشنل کرکٹر پاکستانی کرکٹ ٹیم کا میمبر یہ کہہ رہے گی صاحب وہ جو بول ہے نا اس میں کچھ پتہ نہیں کچھ ہے کچھ گڑ بڑا ہے یا بول کوئی سازش کر رکھی ہے اس لیے انڈیا جیت پہ اب آپ سمجھتے ہیں دوستو پاکستانیوں کے ذہنیت پاکستان کا دماغ کتنا ان کا دماغ خراب ہو چکا ہے کتنا دماغ یہ کتنا یہ قوم mentally damage ہو رکھی ہے کہ یہاں پہ بڑے بڑے کرکٹر انٹرنیشنل لیویل کے آپ سوچ لو یہ بندہ جو کی ہو سکتا انگلینڈ گیا ہو انڈیا بھی آیا ہو آسٹریلیا گیا ہو ساؤت افریقہ پتہ نہیں کانا کانا گھوما ہوگا ہے پاکستانی کرکٹ ٹیم کے ساتھ پڑا لکھا بھی ہوگا دنیا بھر کا ایکسپوجر جب یہ بندہ ایسی باتیں کر سکتا ہے تو آم سڑک پہ چلنے والا پاکستانی آم جو پاکستانی ہیں نورپنی پیشہ پاکستانی ہیں یا جو نوربل لور میڈل کلاس یا گریب پاکستانی وہ کتنا بڑا جاہل تو وہ جادی ہے رکھا میں ہم نے کیا بوچھنے ادھر بیٹھے گئے ٹویٹر پر ٹرین چلاتے ہیں فیک آئیڈیا بنا بنا کر کہ محمد سبھی سجدہ کرنا چاہ رہے تھے لیکن اور سونے کہ موہدی کا بھارتہ اس لیے نہیں کیا رک گئے سجدہ کرتے کرتے رکھ گئے ورنہ آر ایس ایس ڈی جی پی ہے ان کو اور کچھ نہیں آتا ان پاکستانیوں کو اور شمی کی ساتھ پہلی بار نہیں اس سے پہلے بھی شمی جب باہر ہو رہے تھے تب بھی یہ خبریں آئی تھی کہ شمی کو ٹارگٹ کیا گیا بیکاوز ہی اس مسلم یا عرشدیب کی ساتھ اسے ہوتا ہے کہ اس سکھ خالصتہ بہت سارے سے اٹیک ساتھ نہیں بھائی بہت سیمپل فرنڈا ہے کرکٹ لور کا روید شرما نہیں پرفارم کیا آپ کون ہو کہاں سے آتی ہو کیا کرتے ہو کوئی نہیں فرق پڑتا صرف اتنا فرق پڑتا ہے کیا آپ ٹیم کو جتا رہے ہیں ہم سب نے شریح سیر کو پچاس ویڈیوز میں کوششن کیا بندے نے پرفارم کیا شادل تھا کو نہیں پرفارم کرتے ہیں ہم کہتے ہیں لاؤ یا اور محمد شمی یاد is a tough nut آپ کو اس کے رسپیٹ کرنی چاہیے بندے کے فادر کی ڈیت ہوئی بندے کے بیوی نے اس کے اوپر ڈیواز کا کیس ٹھوک دیا match fixing جیسے اس پر گندے آروک لگائے گئے اس کے باوجود اس کے مند میں اتنے سارے thoughts آئے اس کے سائٹ کو لے کر اس کی بیٹی کو اس سے دور رکھا گیا لیکن اس کے باوجود وہ بندہ ڈٹا رہا اور لگاتار سنگھرش کرتا رہا باہر دگاوٹ بٹھائے گیا سینے رہونی پانی پلا رہا تھا بٹ اس نے اب give up نہیں کیا اور اسی کا reason ہے کہ محمد شمی ایک سٹار پلیئر جس نے پرفارم کر کے دیا اس وڈ کپ میں انڈیا کے لیے روحش شرما کے باد he's a second پلیئر جو back to back the match بنا ہے دو ہی پلیئر انڈیا کے دو دو بار منا جس میں ان کا بنا اور جن لوگوں نے سرات پار سے دیسے شروع کیا انہیں پھر انڈیاں نے ٹرول کرنا شروع کر دیا نسیم شاہ کی چوٹل والی فوٹو آئی تھی جس میں لگ دیا کہ نسیم سجدہ کر رہے تھے انہیں کس نے اٹا دیا شاہین کہیں بیچائر گر رہے تھے ان کو لگا دیا کہ سجدہ کر رہے تھے بابر بوٹل اٹھائی اس میں کہتے سجدہ کر رہے تھے اب انڈیا کے طرف سے کو لکھ کر تصویر رہے لگے کہ دیکھئے جی رزوان جو ہے وہ دشمن ملک میں جا کے کر رہا ہے بھائی سب ہمارا شمینہ بہت اچھا بڑھا بہت اچھا بڑھا اس نے آخر ملہ میہ کو شکریہ کیا اور ہم سب اس کا شکریہ کی کہ بھائی تو نے ناجدہ ہاں he's a good heart رزوان کو لیکے ویسے بھی عاروپ چل رہا ہے دونوں کیا ان کی کہانی لیکن رزوان پر جو عاروپ لہے ہیں وہ ایک الارسی ویڈیو ڈیزرف کرتا ہوئے یا ان کی ایجنسی انزمام الحق کے ساتھ اور تمام پاکستانی کومنٹیٹرز کو میں سن رہا تھا جو کہہ رہے تھے کہ یار اللہ کا نام لے کر وہ جاتے ہیں لیکن اپنے ملک سا غدداری کیے جس طرح سے وہ جو فراوڈ والا ماملہ چل رہا ہے جس میں انزمام نے ستیف آتی I don't know خیر یہ پاکستانی کچھ بھی کوشیس کرے ورلڈ کپ تو ہمارا ہکری رہے گا پوری کرکیٹ ٹیم کو میری طرف سے love you all the best اور پاکستانیوں کی تو ہر میچ میں سوجنی چاہیے اچھے سے تب ہی مزا ہے افغانستان نے ہماری سجاہ دیا بار پہنگا اٹھا کے وسمی فائنل کی دوڑ سے ہم چھٹے پہ آگے یار حسن رزے کی بات سن پہلے پہ سن رزے پہ بات کر دیں بھائی آئی سی سی سے اپیل کہہ رہا ہے کہ جو بارت کو بھائی سب بال دے رہے اس کے اندر مسئلہ ہے وہ بالنگ کراتے تو تب اگلے جلدی آٹو رہے بالنگ کے اندر یہ لوگ فکسر کچھ کر رہے ہیں وہ اندر دھوکہ دے رہے ہیں بھائی سب کو بھائی سراج کی اور شمی کی بالنگ چیک کر آئی جائے یہ کرتے کی ہیں ساتھ بھوم رہا کی بھی کہ بھائی اس کو جب وہ بال ان کو نہیں دے رہے وائیڈ بال کہہ رہے اس کے اندر مسئلہ آ رہا ہے یار کیسے گھدے گھدے لوگ ہیں جب یہاں کہ بھائی اتنے بڑے پلیئر جب یہاں کہ اتنے بڑے پلیئر ایسے ہیں تو بھائی عام لوگ یہاں کے گھومنے والے کیسے ہوں گے وہی میجر ساں والی بات وہی ہم لوگ یہاں پر کہتے ہیں جب بڑے یہ آنے تو چھوڑو کا کیا حسن رضا پڑا لکھ آدمی ہے ہر ملک اس نے ٹور بھی کیا ہوا ہے تمہاری بات ٹھیک ہے کہ سڑک پہ جو پھرنے والا عام شہر یہ ملڈل کلاس اس کا کیا حال ہوگا یہ پڑا لکھا پہ جا لوگا بات کر رہا ہے بھائی یہاں پہ جو جائل ہوگا وہ کیسی بات کرے گا سب ہی تو بھائی سب ان کو ٹرک کی بتی پہ لگا دی جاتے نا ملڈلے کہ بھائی کافر کو مارو یہ کرو وہ کرو یہ بھی گھدو کی طرح لگ جاتے ہماری نیشن ہی گندی ہے اب بال کے اندر کیا کر رہا ہے انڈیا بھائی ساہب وہ گھدے کے بچوں یہ بھی ساتھ بولتا ہے کہ شمی جب گیند شمی جب گیند پھینکتا ہے تو وہ نظر نہیں آتی کیوں وہ جب بال غیب کرتا ہے جیند پڑھتی ہے تو پھر نظر نہیں آتی کیدھر جاتی ہے اور دیکھو یہ بات کرنے والی کہ پڑھتی ہے تو کیدھر نہیں جاتی سوچ نا وہ بالنگ کی قرار رہا ہے سارے اور دنیا جتنی ٹیم میں آئی ہو تو اعتراض نہیں اٹھا رہی وہ تو نہیں کہہ رہی پاکستان اعتراض اٹھا رہا ہے بھائی اگلا جو کھیل رہا ہے بیڈ میں اس کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ بھائی اگر ہوتا تو وہی بولتا بھائی صاحب گیند ہو رہی ہے ایسا ایسا ہو رہا ہے یہ ایفیکٹ پٹھائے دوسرے پہلے نام ٹھوک دیتے ہیں اور آئی سیزی اپیلے کر رہے ہیں لیکن لگتا ہے آئی سیزی ان کے پچھوڑے پہ پھر لاد مارے گا دوسری در اب آئی صاحب شمی کو بارکی انہوں نے آگے پروٹیکٹ کر لیا کہتا اگر کیا تو صحیح کہ ہمیں محج جتا ہے اللہ کا شکر ادا کیا کوئی مسئلہ ہی ہے ایسا ہمیں بتا رہا تھا ہاں موپے جواف دے دیا کہتا ہے بھائی ہمیں کوئی مسئلہ ہی ہے انہوں نے اگر شکر اللہ کا ادا کیا محج جتوا ہے تو زفدہ کون کیا ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کے موپے تماشی یہ باتیوں نے آج تھپڑ مارے پاکستانیوں کا جو مزاگ اڑا رہے ہیں بلکل تو یار آپ کی کیا تھا ریویوڈا خدم کردے دوبار